اسلام علیکم نظرین جیسا کہ آپ کے علم میں آجتا پروگرام آپ کی آواز ہمیں شروع کیا ہوا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین تو اس میں بڑھ چڑھ کر عیسہ لے رہی ہیں مگر ہمارے مرد ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ سوچ رہی ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ احمد کریں آہستہ آہستہ آپ بھی غلامی کی زجیروں سے باہر نکل آئیں گے آج بھی ایک بہن ہے ہمارے ساتھ ان سے پوچھیں گے کہ آپ پاکستان کے حالات کو کس طرح دیکھ رہی ہیں جی اسلام علیکم سلام کیسے آپ جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نائم بزر ٹی وی انٹرنیشنل کو اور یہ میں بتا دوں کہ ابھی ان سے رابطہ ہوا تو ہمارے کئی بچارے مرد کہتے ہیں ہم لکھیں گے ہم پوائنٹ لکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے کئی بچارے ایسے ایڈیٹ دو سال سے لکھی رہے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تو ابھی میں نے ان کو کال کی اور ابھی ان کی واپس کال آئی ہے تو ساتھ ہی پروگرام شروع ہو گیا ہے آپ میں نے کہا کچھ بتائیں گی پاکستان میں جو حالات چل رہی ہے وہاں پہ لوگ اب کیا سوچ رہی ہیں کوئی تبدیلی نظر آ رہی وہاں پہ مبارک صاحب پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے وقت پر پروگرامز کر رہے ہیں جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں ضرور سنتی ہوں ماشاءاللہ حالات کے لحاظ سے حد لحاظ سے بہت خوشی ہوتی ہے حالات یہ ہی ہیں کہ جیسے کہ لگ رہا تھا کہ میں آنسان کو حکومت پوری کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ سب کے لیے کوئی اچھا نہیں لگا مطلب بڑی جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح کے کام کریں گی تو باقی لوگ پھر کیا فرمیں گے طریقہ کچھ آسان نہیں آئے کسی کو نہیں لیکن یہ بتائیے کہ عدالتیں تو کہتی ہے کہ ہم بڑی انصاف کر رہے ہیں یہاں آئین کے مطابق چال رہی ہے لیکن عرصہ دراز سے لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں وہاں بھی کسی کو انصاف ملتا نظر تو آتا نہیں بس یہی تو سب سے بڑی بات ہے انصاف ملتا وہ نظر نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ ہندے والی دن عدالت کیسے لگے گا اور آپ کے بالے بجے کیسے ہو گیا حیرت کی بات تو یہ ہے نا یہ اچھا یہ بتائیے کہ جب سے یہ عدالت لگی یہ سندے کو آپ ماشاءاللہ لوگوں میں بیٹھتی اٹھتی ہیں آپ کی دوستیں بھی ہوگی تو کچھ تبدیلی نظر آئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ ٹھیک جا رہا ہے دالتی اور دوسرا سسٹم غلط جا رہا ہے جو بلکل اکسیریت جو ہے ان کی یہی رائے اور بلکہ عمران خان کی مقبولیت میں تو اس بات کے بعد بے پنل زافہ ہو گیا جہاں تک جو یہ لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے کیونکہ اس طرح سے اس کا جو ہے وہ مقام اور بڑھ گیا ہے بظاہر جو باتیں باقی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے لیکن جو اس کی باتیں ہیں پاکستان کے حق میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں مربے وطن ہے کوئی وطن کے لئے کچھ کام کر رہا ہے حالانکہ اس کے طبیبی بچے وہاں پر ہیں لیکن وہ وطن کی نہیں یہاں پر ہیں تو باقیوں میں ایچ نظر نہیں آتی فیلال جو ہے انساء کے انصاف سے تو وہ بہتر ہی نظر آ رہا ہے اچھے ایک چیز سامنے آئی یہ ہے کہ ان کے اوپر تو بڑے بڑے کیس بنے ہوئے تھے پتہ نہیں کتنے کتنے عرب کے اور کروڑوں کے تو عمران خان پہ اور تو ان کو کیس نظر نہیں آئے کہ گڑی کا کیس لے کے بیٹھ گئے ہیں یہ تو آپ کے نظر میں عمران خان نے کوئی پیسہ ادھر ادھر نہیں کیا جی بلکل ورنہ ہوتا تو لازمی بات ہے سامنے آ جاتا بلکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے پتہ کتنے ملینٹوں ہیں وہ کمت کے خزانے میں چھوڑا ہے ایسا کبھی پہلے ہوا تھا اچھے آج کال ایک پرائم منسٹر اور پوری کبینہ اس میں اکثر جو ہیں وہ ازمانتوں پہ ہیں اس سے کوئی ملک کی عزت کو فرق پڑتا ہے کہ کریمنل بندے کو آپ ایسی جگہ پہ بٹھا دے جس کو یورپ میں کچھ اپناسی بھی نہ لے یا امریکہ میں جس طرح عمران خان نے بھی کل کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ گورنمنٹ میں ہوگے تو بچے یا دوسرے لوگ کیا سوچے گی ان کے بارے میں بلکل بلکل غلط سوچتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا ملک کا توقع اور اس کے لگاتے ہیں یہ لوگ اپنے ہی ملک کی زفراب کرتے ہیں مہاشر میں آپ کو پتہ ہے پہلوی سے میڈیوٹ بھاوی باہر سے ایک دفعائی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ائرپورٹ میں ہمیں اتنی شرمدگی رہی کہ جو پاکستانی ہیں ان کو اتنی بار چیک کیا کہ یہ پاکی ہیں ان کو دوبارہ چیک کرو دیشت گردے کی علامت یہ لوگ بن چکے ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے اوپر سے اگر کوئی ایسا مران آتا ہے کہ جو اپنے ملک کو خدار بنانا چاہتا ہے تو کہ اس کے ساتھ یہ صلوق ہوتا ہے تو بھرکی جب ان کے پتہ آئے کہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے صلیفہ کار علی بھٹوں کے ساتھ کیا ہوا کرنے والے کون تھے آج انہی کے ساتھ یہ لوگ بغل گئے ہیں اپنے مفاد کے لیے سب ایک ہو جاتے ہیں اور جب مفاد نکل جائے گا تو اپس میں سب میں پڑھ جائے ہیں ملک کے ساتھ محبت اور ایمان کا حصہ ہے آپ کو نظر آتا ہے کہیں پر محبت سے محبت نظر آتی ہے یہ وطن کی محبت کی بات آپ نے کی تو فوری طور پر یہ لندن لوگ پہنچ جاتے ہیں ٹکٹر لے کے یہاں آکے فیصلے کرتے ہیں ایک طرف انڈیا ہمارا مسایہ ملک ہے مہاں پہ تو میں نے نہیں کبھی سنا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے ملاقاتیں کرے اور بیٹھے یا باگ گئے یا علاج کے لیے جائیں تو یہ کیا وجہ ہے یہ جو بلاور لائیا ہوا ہے اس کی والدہ کی تصویریں نواز شریف نے جس طرح پھینکی تھی جس طرح یہ بولتا تھا اس کے خلاب تو کوئی شرم ہی آ رہا نام کی چیز ان لوگوں میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوئی نہیں نہیں سمجھ گیا نظر بھی نہیں آتی ہے وہ مفاد پرس لوگ ہیں بس اپنے اپنے مفاد دیا کالو ہیں اور کوئی ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ مفاد کرنی ہے یا لوگوں کے ساتھ اچھا سیوک کرنا ہے یا لوگوں کو کوئی دول لکھیں دینی ہے اپنے اپنے بس مرسیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی اچھا کوئی میسے ہی دینا چاہیے آپ ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو یہ یہ ہے کہ بس اپنے مفاد کے لیے سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی حکمران مسلک کر دے جو واقعی میں وطن کے ساتھ مفاد کرنے والے ہوں اور عوام کا فائدہ چانے والے ہوں عوام بیٹاری پستی ہے مرتی ہے سب کچھ کرتی ہے اور یہ حکمران جو ہے وہ پھر اپنا الگ ہو جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو استعمال کر لیتے ہیں عوام بیٹاری سفر میں گرمی میں کس کس طرح سے پہنچتی ہے تو جب ان کو اللہ تعالیٰ کو موقع دیتا ہے تو یہ اس وقت موقع سے کم از کم فائدہ اٹھائیں عوام کے لیے خدمت کے لیے جو ہمیں نظر بھی آئے جو کوئی اچھا آتا ہے اس کے ساتھ پر اتنا بس لوگ کیا جاتے ہیں سچوں کو سبھا ہوں گیا تو پھر حالات تو ایسی ہوں گے نا یہ بتائیے کہ یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو وہاں کچھ چیزیں سستی ہوئی ہیں کھانے پینے کی کوئی رمضان کا مہینہ ہے بلکہ بڑھے گی مہنگائی اور بڑھے گی اچھا یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں یہاں نمضان آتا ہے تو انگلینڈ میں ایسے سٹور بھی ہیں جو گوروں کے ہیں وہ سستی لگا دیتے چیزیں کے ساتھ سب لے لیں جی لیکنہ ہر بندہ خرید سکے کریس میں سو تب بھی وہ لگا دیتے کہ کوئی رہ نہ جائے تو کیا وجہ یہ تو مسلمانوں کا کام تھا تو ہم نے کیوں نہیں یہ سیکھا اسی بات کیا تو دھوک ہے کہ جو اچھی باتیں تھی اسلام میں قرآن میں ان لوگوں نے اپنائی اور وہ ترقی آفتہ کلائیں اور ہمارے جنلوں کو یہ باتیں اپنانی چاہیئیں تھی یہ صرف انہی چیزوں میں پڑے رہ گئے کہ بس ہم دس کی وجہ چالیس پر مالے ان دنوں میں اور غریب جو ہے وہ بچارہ طور سے بھی محروم رہے وہ کھاپی بھی نہ سکے اچھا تو یہ بہت ہی زیادہ تقلیف دیرے باتیں ہیں جب تک یہ نہیں دیکھیں گے اپنے اسلام کو قرآن کے حوالے سے نہیں مانیں گے ان کے حالات آتے ہی جائیں گے نہیں صدریں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے موقع محل دیکھ کے چلیں گے ان کو بھی بساہ ملے گا ملکہ حالات بھی اچھا ہوئے بس ہمیں ہمیں خود افسوس ہوتے کہ یہ لوگ نہیں آتے اس طرح جس طرح ان کو آنا چاہیے کھلائی کے کام پتہ کہ اگر یہ لوگ رمضان میں اتنی نینگی چیزیں کر دیتے ہیں کہ یہ میرے ایک زفا بھائی کے تاتھ ہم لوگ جا رہے تھے انہوں نے کسی کو کال کی تو مزاک میں کہا کہ پیسہ خوب کمار تو چھوٹی منانی ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہاں 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 کیا کسی کو آرام ملنے اور کیا ترقی کرنی ہے ملکل اچھے جانور سے مجھے یاد آیا کہ یہ لوگ ابھی بکے ہیں جانوروں کی طرح تو یہ زیب دیتا ہے ان کو بیس بیس کروڑ میں یہ بکے پندرہ پندرہ کروڑ میں تو ان میں کوئی انسانگیت نام کی چیز ہے بلکل بھی نہیں ہے اور جب انسان تا زمین ہی نہ بچے تو باقی کیا بچتا ہے ایک فقیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ ملامت محسوس نہیں ہوتی کیسے مانگ لیتے ہو آپ کیسے نیچے کر دیتے ہو تو وہ کیونکہ عادی ہو چکا تھا اس نے کہا ہاتھ ہی تو یوں کرنا اس میں کونسی بڑی بار ہے اور جو ایک خوددار انسان جس کو یہ پتہ ہے کہ بل سالہ صاحب نے فرمائے ایک اوپر والا ہاتھ ترے نیچے علیہ سے وہ یوں نہیں کرے گا اس کی جان بھی کر دے گی کہ میں یوں کیسے کر دوں میں کچھ بھی کر کے کر لوں اپنا مہنت کر لیکن اب ان لوگوں کو عادتیں پڑ چکی ہیں نا لگجری کر پہ رہتے ہیں ان کو اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیکاری قوم کو بنانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کو خدار بنائیں اپنے وسائل سے اپنے فائدے دیا انشاءاللہ آپ سے اور بھی بات چیت ہوتی رہے گی اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ ناظرین یہ زبردست باتیں کی مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا روزانہ مسینجر پہ لڑکی یا لڑکے سارے دن ہمارے سے بھی مانگتے رہتے اور جوان ہے ینگ ہے جا کے کوئی کام شاہ کرو کس چکر میں ڈال دیا قوم کو مارا اگر آپ بھی پروگرام کرنا چاہے تو رابطہ کریں ٹائم ختم ہو رہے جڑینے مارے ساتھ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں اللہ